یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھوں کروڑ و درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے دجال کا تعرف دجال قوم یہود میں سے ہوگا عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا دائیں آنکھ میں پھلی ہوگی گنگردار بال ہوں گے سواری میں ایک بہت بڑا گدھا اس کے ساتھ ہوگا شروع میں اس کا ظہور ملک عراق و شام کے درمیان ہوگا اور بیت المقدس کے قریب بابِ لُد کے پاس جا کر ختم ہو جائے گا صرف چالیس روز اس کا دنیا میں قیام رہے گا جن میں سے پہلا دن ایک سال کے دنوں کے برابر بڑا ہوگا دوسرا ایک مہینہ کے دنوں کے برابر تیسرا دن ہفتہ کے دنوں کے برابر باقی سے انتیس دن عام دنوں کے برابر ہوں گے عراق و شام کے درمیان ظاہر ہو کر نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے گا پھر وہاں سے اسفہان چلا جائے گا یہاں اس کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہوں گے یہی سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ اسے خرقِ آدات باتیں ظاہر کرائے گا پہچان اس کی پیشانی پر کاف فارہ حروف لکھے ہوں گے جس کی شناخت صرف اہل ایمان کر سکیں گے اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا اور ایک باغ ہوگا جو جنت سے موصوم ہوگا مخالفین کو آگ میں اور موافقین کو جنت میں ڈالے گا مگر وہ آگ در حقیقت باغ کے معنی ہوگی اور باغ آگ کی خاصیت رکھتا ہوگا نیز اس کے پاس اشیاء خردنی کا بڑا زخیرہ ہوگا جس کو چاہے گا دے گا جوفر کا اس کی خدایی کو تسلیم کر لے گا تو اس کے لیے اس کے حکم سے بارش ہوگی اناج پیدا ہوگا درخت پھلدار مویشی موٹے تازے اور شیردار دودھ والے ہو جائیں گے جو فرقہ اس کی مخالفت کرے گا تو اس سے اشیاء مذکورہ بن کر دے گا اور اسی قسم کی بہت سی ازائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا مگر خدا کے فضل سے مسلمانوں کو تسبیح و تحلیل کھانے پینے کے کام دے گی اس کے خروج سے دو سال بیشتر قہد پڑ چکا ہوگا تیسرے سال دوران قہد ہی اس کا ظہور ہوگا زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ہمراہ ہو جائیں گے بعض آدمیوں سے کہے گا کہ میں تمہارے باپوں کو زندہ کر دوں تاکہ تم میری اس قدرت کو دیکھ کر میری خدایی کا یقین کر لو اس کے بعد شیاطین کو حکم دے گا کہ زمین میں سے ان کے ماں باپوں کے ہمشکل ہو کر نکلو چنانچہ وہ ایسا ہی کریں گے اسی طرح بہت سے ممالک پر اس کا گزر ہوگا یہاں تک کہ جب وہ سرحد یمن میں پہنچے گا اور بددین لوگ بکسرت اس کے ساتھ ہو جائیں گے وہاں سے لوٹ کر مکہ معظمہ کے قریب مقیم ہو جائے گا مگر فرشتوں کی حفاظت کی وجہ سے مکہ معظمہ میں داخل نہ ہو سکے گا پھر وہاں سے مدینہ منورہ کا قصد کرے گا اس وقت مدینہ کے ساتھ دروازے ہوں گے ہر دروازہ کی محافظت کے لیے خداوند کریم دو فرشتے متعین فرمائے گا جن کے ڈر سے دجال کی فوج شہر میں داخل نہ ہو سکے گی نیز مدینہ منورہ میں تین مرتبہ زلزلہ آئے گا جس کی وجہ سے بدعقیدہ منافق لوگ در کی وجہ سے شہر سے باگ کر دجال کے جال میں پھنس جائیں گے ایک بزرگ کا دجال سے مناظرہ اس وقت مدینہ منورہ میں ایک بزرگ ہوں گے جو دجال سے مناظرہ کرنے کے لیے نکلیں گے دجال کی فوج کے قریب پہنچ کر ان سے پوچھیں گے کہ دجال کہاں ہے وہ ان کی گفتگو کو خلاف عدب سمجھ کر ان کے قتل کا ارادہ کریں گے مگر بعض لوگ قتل سے منہ کریں گے اور کہیں گے کیا تم کو معلوم نہیں کہ ہمارے تمہارے خدا یعنی دجال نے منہ کیا ہے کہ بغیر میری اجازت کے کسی کو قتل نہ کرنا بس وہ دجال کے سامنے جا کر بیان کریں گے کہ ایک گستاخ شخص آیا ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے دجال ان کو اپنے پاس بلائے گا جب وہ بزرگ دجال کو دیکھیں گے تو فرمائیں گے میں نے تجھے پہچان لیا تو وہی ملعون دجال ہے جس کی پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اور تیری گمراہی کی حقیقت بیان فرما دی تھی دجال غصہ میں آ کر کہے گا کہ اس گستاخ کو آرے سے چیر دو حکم ملتے ہی ان بزرگ کے دو ٹکلے کر دیے جائیں گے پھر دجال ان دونوں ٹکلوں کے درمیان سے نکل کر لوگوں سے کہے گا کہ اگر اب میں اس مردہ کو زندہ کر دوں تو تم میری خدائی پر یقین کرو گے لوگ کہیں گے ہم تو پہلے ہی آپ کی خدائی پر یقین کر چکے اور کسی قسم کا شک و شبہ دل میں نہیں رکھتے ہاں اگر ایسا ہو جائے تو ہم کو مزید اتمنان ہو جائے گا پس وہ دونوں ٹکلوں کو جمع کر کے زندہ ہونے کا حکم دے گا چنانچہ وہ خداوند قدوس کی حکمت ارادے سے زندہ ہو کر کہے گا اب تو مجھ پر پورا یقین ہو گیا کہ تو وہی مردہ دجال ہے جس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی دجال اپنے معقدین کو حکم دے گا کہ اس کو بھی زبا کر دو پس وہ لوگ ان کی گردن پر چھوڑی پھیریں گے مگر اس سے ان کو ذرا برابر بھی تکلیف نہ ہوگی جس سے دجال کو شرمندگی ہو اور شرمندگی کی حالت میں وہ ان کو اپنی اس آگ میں ڈال دے گا جس کا ابھی بیان ہو چکا وہ آگ خدا کی قدرت سے ان کے لیے درود و سلام والی ہو جائی گی اس کے بعد دجال کسی مردہ کے زندہ کرنے پر قدرت نہ پائے گا اور یہاں سے ملک و شام کی جانب روانہ ہو جائے گا سلامتی کا بادشاہ یعنی دجال یہاں ظاہر ہوگا اب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں دیکھئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی تفصیلات ارشاد فرمائی ہیں یہ حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح سندوں کے ساتھ آئی ہے اور اسے تین صحابہ کرام یعنی حضرت نواس بن سمعان حضرت مجمع بن جاریت الانصاری اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرتے ہیں پس عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ اسے باب لدھ کے دروازے پر جا لیں گے اور قتل کر دیں گے ایک شیخ لکھتے ہیں کہ جناب علی حسن باری صاحب نے بتایا کہ ان کے ایک ماموزاد بھائی بھی جو علامات قیامت کی تخلیق و جستجو میں خاص دلچسپی رکھتے تھے لدھ گئے وہاں انہوں نے ایک محل دیکھا جو اسرائیلی انتظامیہ نے اپنے ملک کو سلام یعنی دجال کیلئے بنایا ہے چالیس سالہ دور حکومت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طویل حدیث میں ہے کہ پھر کائنات ارضی پر اتر کر چالیس سال قیام کریں گے اور اس کے بعد وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کے جنازے کی نماز پڑھیں گے اور ان کو دفن کریں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے شادی کریں گے اولاد ہوگی پنتالیس سال گزاریں گے اور فوت ہو کر میرے ساتھ مدفون ہو جائیں گے قیامت کو میں اور عیسیٰ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ مجمعین کے درمیان ایک ہی جگہ سے اٹھیں گے چوتھی قبر کی جگہ احادی سے وہ آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ حجرہ شریفہ میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے یہ وہی جگہ ہوگی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دفن ہوں گے